موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں حکمہ تلیم پرائمری سکول کے ڈریکٹر اور ڈیو پرائمری سکول میں اختیارت کی جنگ اور الزام تلاشی ڈیو پرائمری نوید عالم عبروڈ ڈریکٹر پرائمری کی جانب سے تبدیل کرنے پر جھگڑا ہوا ڈیو نوید عالم عبرو آفس میں پولیس طلب کرلے اور آفس سے ریکارڈ چوری اور جلی ٹرانسفر آرڈر بنایا گیا ڈریکٹر کو ریلیو کرنے کا اختیار نہیں انتظامیہ کو اطلاع دی ہے کہ میرے دفتر پر دھاوا بولا محکمہ تلیم کے کلارک محراب خوصو ڈی پیو حیدر بکش نظامی استازہ علیہ السپنور شوکت پنیور نے ڈریکٹر عبدالوحاب عباسی کے کہنے پر ریکارڈ چوری ہوا ان کے خلاف مقدمہ درج کراؤں گا ریپورٹ کر رہے ہیں محمد علیہ السکری کی این این ٹوانٹی فور نیوز میر پر خاص سندھ ناظرین چنی گھوٹ موزا گھنو والرک کی بستی کٹبال میں کائم کمیونٹی فیڈر سکول عرصہ دراز سے بن سکول ٹیچر گھر بیٹھے تنخواہیں وصول کرنے لگا جبکہ بچوں کا مستقبل تباہ ہونے لگا موزا گھنو والرک کی بستی کٹبال میں کائم کمیونٹی فیڈر سکول عرصہ دراز سے بند ہے جبکہ سکول ٹیچر زفر کٹبال گھر بیٹھے تنخواہیں وصول کرنے لگا بچے سارا دن گلیوں میں کھیل کود میں مشغول ہوتے ہیں جس سے بچوں کا مستقبل تباہ ہونے لگا مکینوں کا کہنا ہے کہ کئی بر سکول ٹیچر زفر کٹبال کو بچوں کو پڑھانے کے لیے سکتی کی لیکن سکول ٹیچر ٹیس سے مش نہیں ہوا بچوں کے والدین نے ایدیو بہاولپور اور دیگر اعلیٰ کام سے فوری طور پر نوٹس لے کر سکول کو فاعل کرنے کا مطالبہ کیا ریپورٹ رشید محمود لنگا کی این این ٹونٹی فور نیوز جنی گوٹ ناظرین علی پور سلطان پور میں مجودہ رول ہیلپ سینڈر کا انچائرڈ ڈاکٹر نازم سونترا نے مریضوں پر ظلم کیا ہوا ہے گالی کلوچ کے بغیر بات نہیں کرتا گزشتہ دنوں دو لیڈی مریضوں کے ساتھ بتتمیزی سے پیش آیا ان کو دھکے دے کر سرکاری ہسپتال سے باہر نکال دیا کہا کہ میں تمہارا نوکر نہیں ہوں ہر وقت میں مریض چیک کرتا رہوں آج سید مہندی حسین سے ڈاکٹر نازم کے پاس کیا مریض مہندی حسین کو سفید مکھی کی وجہ سے الرجی ہو گئی تھی جب مریض مہندی حسین ہسپتال پہنچا تو ڈاکٹر نازم سونترا ہسپتال میں سویا ہوا تھا مریض نے ڈاکٹر کو اٹھایا اس سے اپنا مرض بتایا الرجی کی وجہ سے میرے جسم سے خون نکر رہا ہے ڈاکٹر نے یہ سن کر مریض سید مہندی حسین کو دھکے دے کر ہسپتال سے باہر نکال دی اور کہا کہ اب آیا تو پولیس کے حوالے کر دوں گا ڈاکٹر نازم نے سلطان پور میں ہسپتال میں بیٹھ کر گھنڈا گھڑی کا بزار گرم کیا ہوا ہے کوئی غریب شریف شہری سرکاری ہسپتال میں داخل ہونے سے پہلے سو بار سوچتا ہے سلطان پور تحصیل علی پور کے رہائشیوں نے وفاقی وزیر ہیلک سے فوری نوٹس کا مطالبہ کیا ریپورٹ شاہد مجید علی پور کے ان ان ٹوانٹی فور نیوز مظفرگڑ ناظرین گجرا والا پولی تھی ان شاپر کے حوالے سے قلعہ دار سنگھ سے کی این این ٹوانٹی فور نیوز کے نمائدے عباس ریپورٹ پیش کر رہے ہیں جی عباس جیسا کہ گجا والا انتظامیہ ڈپٹی کمیشنر نیلا باکر نے محول کو صاف رکھنے کی مد میں شاپر جو ہے مکمل طور پر بین کر دیا اور ان کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا سولہ نو دوزار انی سے اس پر پڑاپر ورکنگ سٹارٹ ہے پر ہم اس سے مطلق پوچھتے ہیں کہ شاپر بین ہونے پر شہری اور دکانداروں کو کن مشکلات کا سامنا ہے ہمارے ساتھ قلعہ دیدار سنگھ کے شہری مجود ہے آئین سے بات کرتے ہیں کہ شاپر بند ہونے کی مد میں ان کو کن مشکلات کا سامنا جی ہم بھائی دکان سے کچھ چیز خریدیں جاتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ شاپر میں ڈال کے نہیں دے رہے ہیں کوئی شاپر پر بندی لگی ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے کہتے ہیں کہ ہم جی میں ڈال کے لائے جی میں کیسے لے کے جائے جی جیسا کہ آپ سن رہے تھے کہ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ شاپر بند ہونے کی مد میں دکاندار بھی ہمیں چیز دینے سے گریز کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں یا آپ اپنی جولی میں یا پاکٹ میں ڈال کے لے کے جائے یا گھر سے کوئی چیز لے کے آئے جو کہ ہم شاپر آپ کو پروائیڈ نہیں کر سکتے کیمرامین کشی راول کے ساتھ عباس مزر ڈار کے ان نن نیوز قلعہ دیدار سنگھ مجھے مجھے